دیئر فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل خوبصورت نیچر فرنس میں نے آپ کو چین سے خوبصورت نیچر کے بہت حسین نظارے کروائے اور ترہ ترہ کے فلورز دکھائے ہیں پلانس دکھائے اور اس کے بعد فرنس میں نے آپ کے لئے ایک بکی بھی لے کے آئی تھی اور آپ سب نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا تو آج ساری جہان کی سہر کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر سے اپنے گارڈن میں واپس آ گئے ہیں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی خوشی کو سلیبریٹ کرنے کے لئے اور میں سب سے پہلے آپ سب کو بہت 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 تینکس کہنا چاہوں گی بہت شکریہ ہے فرنس آپ سب کا کہ آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور امید ہے کہ آپ آگے بھی مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے تو فرنس آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اگر تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے سپورٹ کی وجہ سے میرے ہنڈرڈ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے بھی آئندہ اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہی میں اتنے آگے بڑھی ہوں فرنس تو میں نے سوچا کہ اس خوشی کو کیوں نہ آپ نے گارڈن میں سلیبریٹ کیا جائے اور ایک چھوٹی سی ویڈیو آج گارڈن کی بھی بنا لی جائے فرنس میں نے لہسون کے کچھ لہسون گروہ کیا ہے لہسون کی گرین لیوز جو کہ گارلک کیجز کو کہتے ہیں اور وہ مسالے میں بھی بہت زیادہ یوزفل ہوتا ہے اور اس کی اگر ہری چٹنی بنایا جائے تو وہ بہت تیسٹی ہوتا ہے تو چلیں آج دیکھیں ہم نے کچھ لیوز ہم نے پہلے سے ہی گروہ کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ہماری وہ لیوز ہیں فرنس میں جب بہت افسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ میرا ہیبسکس کا پوٹ ہے جو کتنا بڑا ہے بہت میرا ہیبسکس کا پلانٹ بہت خراب ہو گیا تھا تو اس کو پھر نکال کے پھیک دیا تو ہم نے سوچا کہ اس میں کیوں نے لہسون کی کھیتی کا لی جائے چھوٹا سا کھیت بنا لیا ہے میں نے دیکھیں فرنس اس کو اپنا لہسون کا کھیت ہے یہ میرا اسی میں سے میں لہسون کی پتیاں ہارویسٹ کروں گی اور اس سے پھر اپنے گھر والوں کو چٹنی منا کے کھیلاؤں گی جو کہ یہ بہت اچھی لگتی ہے اورگینک طریقے سے اگی ہوئی کوئی بھی گروہ کی ہوئی سبزی بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم تھوڑے سی لہسون لگائیں گے بھی تاکہ جو پتیاں ہم ہارویسٹ کریں ان میں سے نیو لیوز تو نکلیں گی ہی اور پھر اور گھنا ہو جائے ہمارا یہ کھیت اب بھی دوسرا پوٹ بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں فرنس یہ میرے کری لیوز کا پوٹ ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھیں ہے نا اس کے اندر نیو نیو لیوز آ رہی ہیں یہ میرا یہ کری لیوز بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا اور اس کے اندر اس کے ہارڈ پروننگ کر دیا اوپر سے کٹ کر کے اس کو چھوٹا کر دیا ہے تاکہ یہ خوب گھانا ہو جائے اور دیکھیں جو آپ کے پاس بھی کوئی بڑا پوٹ ہے کوئی بڑے سے اس کے اندر اگر آپ نے بڑا پلانٹ گرو کیا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں گرو کر سکتے ہیں جیسے کہ کری لیوز ہوا یا آنین لیوز ہوئیں تو اس کو جو ہے آپ گرو کر سکتے ہیں اب میں فرنس دیکھیں گا اس میں آپ کو تھوڑے سے گرو کر کے دکھاؤں گی اور اس کے بعد پھر اس کے ہارویسٹنگ بھی کروں گی اس کو تھوڑا سا ہم ایسے کھوڑ لیں گے اس کے لئے جگہ بنا لیں گے یہ سارا جو میں نے ڈالا ہوا ہے شلکہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں فرنس یہ اس کے لئے فرٹلائزر کا کام کرتا ہے جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو اسی کا سارا جو اس میں چلا جاتا ہے تو اس سے جو ہے بہت اچھا فرٹلائزر تیار ہو جاتا ہے جو ہمارے کسی بھی پلانٹ کے بہت کام آتا ہے یہ لیسون کے ہی اوپر کے چھلکے ہیں تو اب میں نے اس کو اس طرح سے کھوڑ لیا ہے جگہ بنا لیا ہے اب اس کے اندر ہم لیسون گرو کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر لیسون چھل لیا ہے اور اگر آپ ان کو بھی ہو لیں تو اچھا ہے یا دو چار گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں میرے پاس میں نے اس سے پہلے لیسون گرو کی تھی جو مطلب یہ گرو کی ہیں فرنس اس میں تو سپراؤٹ پھوٹ رہے تھے گرین گرین لیسون پہر آنے لگی تھی وہ بڑی آسانی کے ساتھ بڑی جلدی سے ہو گیا گرو کر گیا اب یہ بھی بہت جلدی سے اس کے اندر سے لیسون نکل آئیں گی تو یہ بہت آسان ہوتا ہے لیسون کو لگانا آپ بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور اس کی گرین لیوز ہاربیسٹ کر کے سبزی وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اور اس کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے کر دیا ہیں اور بھی ابھی اور بھی زیادہ لیسون لگاؤں گی اس میں تو میں نے بہت ساری یہاں پہ پیچھ میں ایسے کر کے لگا دیا ہیں لیسون وہ سیک بھی لگایا ہے اور دوسرا پوٹ اس میں بھی لگایا ہے تو اب تھوڑی سی لیوز میں اس کے ہارویسٹ کر لیتی ہوں چٹنی کے لیے اس میں سے نئی لیوز پھر سے نکل آئیں گی اور فرینڈز آپ کوشش کریں کہ جب بھی کسی بھی چیز کا سید لگائیں یا کوئی بھی پلانٹ لگائیں تو آپ اس کو شام کے وقت لگائیں کیونکہ شام سے پھر صبح تک پلانٹ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے اور ایسے بھی میرے اس پار پہ شام کی ہی دھوپ لگتی ہے تو اب اس ٹائم شام کا وقت ہو رہا ہے تو فرینڈز دیکھیں یہ میں نے لیوز ہارویسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اور جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو بڑی بڑی لیوز تھی ان سب کو میں نے ہارویسٹ کر لیا ہے جو بڑی بڑی لیوز تھی اس کو بھی میں نے ہارویسٹ کر چکی ہوں فرینڈز جس طرح سے آپ نے مجھے سپورٹ کیا ہے ابھی تک اس کے لئے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں امید کہتے ہوں کہ آئندہ بھی آپ مجھے اس طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پہ میں نے بہت سارے لیسون بھی لگا دیئے ہیں اور امید مجھے یہی ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ اس طرح سپورٹ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کیچین ویسٹ کا میں نے فرٹلائزر بنایا ہوا ہے اور یہ بات ابھی بتا چکے ہوں میں فرینڈز کے جب بھی کسی چیز کا سیڈ آپ لگائیں تو اس کو شام میں لگائیں یا کوئی دھی پلانٹ گرو کریں شام میں گرو کریں تو وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اس کے لئے اور میرا یہ پوٹ بھی اس سائیڈ رکھا ہے جہاں پہ شام میں دھوپ آتی ہے اس میں بھی میں یہ فرٹلائزر ڈال دے رہی ہوں تو فرینڈز میں یہ ہی کہوں گی کہ ہمیشہ مجھے اسی طرح سپورٹ کیجئے گا آپ کے موٹیویشن آپ کے سپورٹ سے میرا چینل یہاں تک پہنچا ہے اور میں بھی ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتی رہوں گی اور مجھے بھی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی پھر ملتے ہیں کسی اگلی خوبصورتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ گوڑ بائی